اس بیچ دوسرا جو شیئر میری لسٹ میں ہے وہ ہے این ایم ڈی سی میں نے ایک چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں این ایم ڈی سی کا ایک منٹ کے لیے آپ میرا جرے ٹرمینال دکھائیں گے میں اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کر رہا اس لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا اور رتنیش آپ اس چارٹ کو دیکھے گا یہ ٹپرلی ڈاؤنورڈ سلوپنگ کا بریک آؤٹ دیا ہوا شیئر ہے لیکن خبر آگے کی ایل آئی سی نے دو دو پرسنٹ حصیداری کم کر دی یہ دیکھئے یہ تین بار کے جو ٹاپ بنے اس کا بریک آؤٹ دیا ہوا شیئر ہے لیکن خبر نیگیٹیو ہے دو پرسنٹ کی ایل آئی سی نے مال بیس دیا اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے بریک آؤٹ پر ٹرسٹ کروں کہ ایل آئی سی والی خبر پر ٹرسٹ کروں آپ جرہا گائیڈ گئے جیے ڈیم پی جی کہ آپ نے چارٹ کر لیا تو آپ کو اچھا سا بتا دیا میرے لیے جیادہ چھوڑا نہیں پھر ڈیپنیٹ لی بریک آؤٹ دیا ہے اور ساتھ میں اس نے ایک راؤنڈنگ بوٹم کا راؤنڈنگ بوٹم کا بریک آؤٹ بھی دیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا کنسوروڈیشن میں چلے گیا پر میرے ذاپ جگر کسی بھی ریزن سے ایک تھوڑا بہت بھی ٹیپ ملتا ہے ایک اچھی بائنگ اوپوچنٹی ملے گی ایک سو چالیس سے ایک سو گنچالیس روپے کے آس پاس میں وہاں پہ جرور اس میں خریداری کرنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کئی پہ بھی ایک سو تیس روپے کے نیچے تیاسانی سے جائے گا کیونکہ وہ بریک آؤٹ پوائنٹ تھا اس کا تیک سو گنچالیس روپے کے آس پاس میں مل جائے ایک سو تیس روپے کا سٹاپ لاؤس لائل جرور خریداری کر لیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہی پہ بھی ایک بار یہ واپس ایک سو بچاس روپے کے اوپر چلنا چالو کریں ایک سو بچاس روپے میں چلے جائے گا سٹاک جو کہ ایک سو پیسٹ روپے تک لے جائے گا تھوڑا سا ہولڈ کرنا پڑ سکتا ہے پر جرور ایک بائے ہے ڈیمی ایم سی ایک سے شروع کرتے ہیں جے آپ جنہیں شیر کو دیکھ کے بتائیں گے ہمارا اپنے ٹارگٹ تھا کہ ایک سپاری تک قریبے دو ہزار ہو جائے گا اٹھارہ سو پچاس بریک کرنے کے بعد یہ انیس سو سینتیس کا ہو گیا کم سے کم ستر پہ آج اور چل سکتا ہے کیا ڈیفنیلی ڈیم پی جی بکاوز جو نیوز آنے والی تھی وہ ابھی آ گئی ہے تو ابھی جو اور ہیں کہ وہ ہٹ گئے تو تین اکٹوبر جو کہ ٹوزڈے کو ہے تو وہاں سے نیا چال ہو جائے گا سوفٹر اور سب کو یہ ہی انتظار تھا جب سے سوفٹر چال ہوگا تو اس کا پین آؤٹ ہو جائے گا اور اکیس سو دونوں ٹارگٹ دیکھ رہے تھے تو پہلا دو ہزار بکاوز سائکولوجی کا لیول بھی ہے تو یہاں سے مجھے لگ رہا ہے دو ہزار لیول آج کے دن میں یا کل کے دن میں آ سکتا ہے اور وہاں پر خوڑا ٹرےڈ کر سکتا ہے اس کے بعد اکیس سو کے وہاں پر جانے کا ٹرائے کرے گا یہ سٹوک یہاں پر بہت سٹرونگ ہے جیسے بی اے سی میں ہم نے سٹوک کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تو ایم سی اکس میں بھی مجھے لگ رہا ہے اپسائیڈ بہت فاسٹ دیکھ سکتی ہے چاٹی کلی بھی ہم دیکھیں تو ہائر آئے ہائر لو کی پیٹرن بھی بنا رہی ہے اور دوسرا جو ریزیسٹنس تھا وہ بھی یہ سٹوک نے اچھے سے گروس کے ویٹ وولیم گروس کے تو اپسائیڈ مجھے سٹرونگ دیکھ رہی ہے اور بولیشن ہے